راج نیتی میں چانکیا کے نصولوں پر کسی نے عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو بی جے پی کی سرکار تو ایک ایک پوائنٹ پر عمل کر رہی ہے نصولی اعتبار سے میں سواجتا ہوں کہ بھارت کو ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے جمہور کشمیر کے کانٹیکسٹ میں اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں چتر سال سے ہمیں یہ کہا گیا کشمیر بنے گا پاکستان کشمیریوں کو ازاد کروائیں گے آج لاہور میں لوگ عربت سے مار رہے ہیں آٹے کی لائن میں لکے مار رہے ہیں یہ بھائی غزوہ ہند کی بات کر رہے ہیں سات بچہ بیٹھا جونس ہے وہ بیگ مانگ رہے ہیں غزوہ ہند کے لیے تو پہلے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار بھی تو کندہ نا تو مطلب یہ اپنے آپ کو جوتے دھلاسے دیتے رہتے ہیں اپنے آپ سے فراد کرتے ہیں تو ان بدقسمن لوگوں کا جو پاکستان کی ریاست کے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں چاہے آرمی اور جو مائنڈ سیٹ عوام کا ہے وہ ان کا ہے جیسی کتھیا اور جوٹی جل ہی کتابیں عوام میں پڑی ہوئی ہیں ویسی پاکستان آدمی کے لوگوں نے پڑی ہوئی ہیں یہ ہے ریالیٹی جو ایکنومک کلیپس آلڈی ہو چکا ہے پاکستان کے اندر دوزار چوویس تک یہ پاکستان کے یہ جو ایون ملالا یوسف زائی اور اس طرح کے جو نوبل لاریٹ ہیں یعنی نوبل پرائز لے کے بھی مطلب ڈاکٹر عبدالسلام میں ان کی عزت کرتا ہو لیکن جو ورلڈ بھی ہو تھا نا ڈاکٹر صاحب نے کچھ چیزوں میں وہ میرے لیے شوکن تھا کہ یار یہ اس قدر مذہبی آدمی ہے اب ملالا یوسف زائی کی میں نے بات کیا وہ کشمیر پر اپنی ٹویڈ کر دے گی پاکستان میں جو ہندو پچیوں کے سال ظلم ہوتا ہے اس پر کوئی ٹویڈ نہیں کرے گی شرم ہم کو مگر نہیں آتی چیز ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا ایپ گین چینل پر تو فرنس آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو دوستو آج کی ویڈیو کافی انٹریسٹنگ ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کے اندر ان دنوں جو ایک خاص ٹوپک پر یہ باتی کرتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی ڈوب رہی ہے پاکستان میں ایک رفسنس ہے اور پاکستان کے اندر پولیٹکل انڈریسٹ ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر اور باہر سے بھی گھامہ سان چل رہا ہے کیونکہ جس طرح سے بیلے اور ٹی ٹی پی نے پاکستان کو بجار کھا ہے جس سے نہ صرف پاکستانی آبام بلکہ پاکستانی سیکیورٹی کے لوگ بھی آئے دن مارے جا رہے ہیں یعنی پاکستان کا چاروں طرف سے پتن ہو رہا ہے حالانکہ دیکھا جائے بنسبت انڈیا میں ایسا نہیں کہ سب کچھ اچھا ہے لیکن بات اگر بھارت جیسے بشال دیس جس کے کہا جاتا ہے کہ ہر دس کلومیٹر پہ کھان پان بولی اور بیسیو سا بدل جاتی ہے اور اپکورس جو بھارت کی راجنیتی ہے لیکن پھر بھی ایسے کمپلیکس سیناریو کے اندر بھارت اس میں دنیا کے سب سے تیج بڑھتے ایکانومی دیسوں میں سے ایک ہے اور بھارت نے دنیا کے مقابلے اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے بیلنس کیا ہوا ہے کھڑکیا ہوا ہے ڈیسپائٹ کی لاکھ فرولنس ہیں تو دوستو آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹس ویڈیو کو ایکانومیسٹ ہے ان کا کہنا ہے کہ پورا حال ہے پاکستان کی ایکانومی کا اور کئی ادارے جو ہیں انہوں نے کا وہ بند کر دینے چاہیے دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو برا حال اس وقت ہے وہ آف کورس پاکستان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ان کی بدپرہجیاں بھی ہیں چاہے ایکانومی ہو چاہے سماعت چلانے کا رویہ ہو تو مطلب یہ اپنے آپ کو جھوٹے دھلاسے دیتے رہتے ہیں اپنے آپ سے فرود کرتے ہیں دیکھیں جو شخص دوسرے کا ایک ساتھ جھوٹ بولینا وہ پھر بھی چل جاتا ہے جو اپنے ساتھ جھوٹ بولینا اس کی تباہی پکیتی ہے تو ان بدقسمن لوگوں کا جو پاکستان کی ریاست کے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں چاہے آرمی لیکن یہ ریالیٹی ہے کہ پاکستان آرمی کوئی آسوان سے نہیں آئی ہوئی وہ پاکستانیوں کی ہی بنی ہوئی آرمی ہے وہ پاکستانی مائنڈ سیٹ کے لوگ کی ہیں کیا پاکستان آرمی کے جرنیل مسلم لیگ کے لوگوں کے رشتہ دار نہیں یا پی ٹی آئی کے لوگوں کے رشتہ دار نہیں سب کے آپس میں رشتہ داریا ہے صرف میں جرنیلوں کی بات نہیں کر رہا ایون چھوٹے آفیسرز کی ایون مطلب سب جنتہ کا حصہ ہے کوئی آسمان سے آئی ہوئی مخلوق نہیں ہے جنتہ کا حصہ ہے فرد یہ ہے کہ ان کے پاس بندوق ہوتی وہ پاکستانی عوام کا ایک ایسا گروہ ہے پاکستان آرمی جن کے پاس چونکہ بندوق ہے وہ باقی گروہ ہوئی اپنی بات ملوانے دی لیکن ہے تو وہی مائنڈ سیٹ کے لئے اسی کچے چٹے کہ یہ لوگ ہیں تو یہ کہنا کہ پاکستان آرمی کوئی الگ سے ہے جس کو الگ سے ہم ذمہ داٹھ رہا ہے نہیں وہ پاکستانی عوام کا ہی حصہ ہے اور جو مائنڈ سیٹ عوام کا ہے وہ ان کا ہے جیسی کٹھیا اور جھوٹی جل ہی کتابیں عوام میں پڑی ہوئی ہیں ویسی پاکستان آرمی کے لوگوں میں پڑی ہوئی ہیں تو یہ جو ہمارے دیکھئے میں آپ کو بتاؤں میں میڈیکل کاللج میں ہوتا تھا میرے جو کلاس پیدے تھے وہ سب ایم بی بی ایس کیا اور اس کے بعد انہوں نے ایف آر سی ایس کیا امریکہ میں آکے فردر سپیشلائیزیشن کی لیکن آپ یقین کیجئے ان کا پاکستان کے حوالے سے ورلڈ بھی بارمی تو کیا آٹھمی جماعت کبھی صرف وہ سکلڈ ورکر بن گئے جیسے پلمبر بن جاتا اسی طرح کچھ سرجن بن گیا بس یہ ہے ایجوکیشن جو ان کی مہارت ہے جو ان کا علم ہے وہ ایک پلمبر والا ہی ہے اگر پڑا لکھا پلمبر ہوگا جو وہ اپنی ٹیکنیکل کتابوں سے باہر کچھ پڑتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ ایف آر سی ایس ڈاکٹر سے زیادہ بہتر ایجوکیٹڈ آنی بلکل ٹھیک ہے بللے شاہ یونیورسٹری نہیں گئے تھے پاکستان کے یہ جو ملالا یوسف زائی اور اس طرح کے جو نوبل لاوریٹ ہیں یعنی نوبل پرائز لے کے بھی مطلب ڈاکٹر عبدالسلام میں ان کی عزت کرتا ہوں میں نے ان کی کتاب چھاپی ہوئی ہے مجھے ان کی کتاب چھاپنے پر ڈنکیاں ملی تھیں کہ وہ احمدی تھے بہت ہی سپسٹیگیٹر اور بڑی انسان تھے لیکن جو ورلڈ بھی ہوتا ڈاکٹر صاحب کا کچھ چیزوں میں وہ میرے لیے شاکن تھا کہ یار یہ اس قدر مذہبی آدمی ہے کچھ چیزوں میں اتنے نحرومائیڈ تھے تو اگر نوبل لاوریٹ بھی پاکستان کے اسی لیویل پر سوچیں گے اب ملالا یوسر رای کی میں نے بات کیا وہ کشمیر پہ بھی ٹویٹ کر دیں گے پاکستان میں جو ہندو بچیوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اس پہ کوئی ٹویٹ نہیں کرے گی اس کی فاؤنڈیشن کا مقصد ہی بچیوں کی بہتری کے لیے بھارت کے وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ میں قد کارٹ تعلیم عمر اور فیملی بیگراؤنڈ میں بیگراؤنڈ میں زمین آسمان کا فرق ہے وزیر داخلہ عمیت شاہ نے بائیو کیمسٹری پڑی ہے اور وزیر خارجہ جے شنکر نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی ہے ایک عمر 69 سال ہے دوسرے کی 69 سال ہے دونوں کی شخصیات میں بھی کہنے کہ زمین آسمان کا فرق ہے لیکن دونوں میں اگر کچھ مشترک ہے تو وہ ہے مسلم اور پاکستان دشمنی بھارتی وزیراعظم کہنے کو تو لاکھ کہیں کہ ہمارا پاکستان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے لیکن در حقیقت بھارت کی حواسوں پر 24 گھنٹے پاکستان سوار رہتا ہے اور یہ آج کی بات تو نہیں ہے نہرو نے بٹوارے کے وقت بڑے گرور سے پاکستان کی عمر 6 مہینے بتائی تھی اور کہا تھا کہ پاکستان 6 مہینے بعد خود ہم سے ہندوستان میں شامل ہونے کی درخواست کرے گا آج نہرو کہاں اور ان کی چتا کی راک کہاں لیکن پاکستان ہندوستان کے سینے پر مونگ دلنے کے لئے قائم دائم ہے اور انشاءاللہ تا قیامت رہے گا اور یہی سچائی بھارت کی انتہا پہ سنسرکار کو چین سے رہنے نہیں دیتی اور ساتھ ساتھ نئی دہلی کے نپال اور جو مالدی پہ اس کے ساتھ کشیدہ تعلقات بھی نئی دہلی کے اب کہلیں کہ تشویش میں مزید اضافہ کر رہے ہیں اچھ اس حفارتی محاذ پر ان تمام ناکامیوں سے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر بکلاہٹ کا شکار ہو گئے انہوں نے خود پر ہونے والی تنقید کی جو جواب دہی ہے اسے بچنے کے لئے جیب سے پاکستان کارڈ نکال لی اور گزشتہ دنوں دیلی میں بھاشن دیتے ہوئے جے شنکر جی نے کہا کہ جمہو کشمیر کا مسئلہ آٹیکل تری سیمنٹی نے ختم کر دیا ہے البتہ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اگر آپ کے بقول جمہو کشمیر کا تنازہ ختم ہو چکا ہے تو آپ نے پھر خواب کھا کشمیر میں جو آپ کے نو لاکھ سے دہ سنہ ہے وہ فوجی کیوں بھیج رکھے ہیں اور پاکستان کے دفترے خارجہ نے مو توڑ جواب دیا ہے بھارت کو کہ اس طرح کی حرکات کرنے سے آپ یہ جو یک طرف اقدام آتے ہیں حقیقت نہیں بدل سکتے ہیں مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شودہ تنازہ ہے اور مزید ہے کہا ہے کہ پاکستان باتشیت کے لئے پورا زمین لیکن وہ کسی بھی جاریت کا بھرپور جواب دے گا جے شنکر جی جواب مل گیا پاکستان سے پاکستان تو پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے